بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرانیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹی الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم انہوں نے ویڈرا بند کیے اور انویسٹر چیخو پکار کر رہے ہیں انویسٹر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں جبکہ کچھ کمیشن ایجنٹ طاہر نصیر کی اوپل بھی الزام تراشیاں کر رہے ہیں آج مجھے کال مصول ہوئی وہ بھی ایک نیٹورکر تھا تو اس نے کہا جی آپ کے بہت زیادہ ثبوت ہیں میں نے کہا بھئی پبلک کرو اگر ثبوت آپ کے پاس ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سٹی گروپ کے جو ندیم عباس ہیں اس حوالے سے کچھ لوگ میسجز کرتے ہیں جی آپ نے ان کے خلاف پروگرام کرنا جو چھوڑ دیا کیونکہ جتنی کمیشن ایجنٹ کی سوچ ہوتی ہے وہ اس سوچ کے لیول کے مطابق اپنی بات کرتا ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو چارٹر ایکاونٹنٹ ہونے کے دعویدار مالک ہیں نوید اختر آج کال ان کی کمپنی دھومیں مچا رہی ہیں الصفہ گروپ کے ملک تکیر آوان لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے جا رہے ہیں ابھی تک پاکستانی عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں اس کمیشن ایجنٹ کی وجہ سے پاکستانی عوام اپنے سرمایے سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے اب دیکھنے کے ماضی میں یہی کمیشن ایجنٹ کہاں پہ تھے اور یہ ذہن میں رکھئے گا جب تک بی فاریو کے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا جب تک یہ بجے ہوئے چولے دوبارہ نہ جلے جب تک وہ کھوئی ہوئی خوشحالیاں واپس نہ آئیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں اور آج ہی ارپتی بنے ہوئے ہیں پھر یہی کمیشن ایجنٹ کمپنی کو بناتے بھی ہیں کمپنی کا بیڑا غر بھی کرتے ہیں یہی کمیشن ایجنٹ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے تلوں میں کتنا تیل ہے کتنا عرصہ یہ چلے گی لیکن انویسٹرز کو سمجھ نہیں آتی انویسٹرز صرف سہانے خواب دیکھ کر انویسمنٹ شروع کر دیتا ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز شوکت اللہ مروت انہیں نے جو سکیم کیا وہ بھی آپ کے سامنے آئے اس سے قبل کتنی کمپنیز آئیں کتنی کمپنیز گئیں کتنی کمپنیز ابھی مزید آئیں گی لیکن ان تمام لوگوں کا ایک ہی پلان ہوتا ہے ان تمام لو سربازوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے بٹکون کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بٹکون کے جو حافظ اطاولہ ہیں وہ بھی پاکستانی عوام کی قسمت بدلنے کے لیے بے چین ہیں وہ بھی پاکستانی عوام کو ایک کروڑ کروڑ ڈالر دینے کے لیے بے چین ہیں بٹکون کے حافظ اطاولہ بھی بے چین ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی عوام کو رات و رات امیر کیا جائے بٹکون کے جو مالک ہیں حافظ اطاولہ وہ اس قدر شدید بیچینی کا شکار ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اپنی ہی ایکسچینج میں لوگوں کو اربوں ڈالر دے دے تاں کہ پاکستانی عوام وہ فگر دیکھ کے خوش ہو جائے بٹکون کے جو مالک ہیں حافظ اطاولہ ان کا اور شکیلہ ستارہ جو انہوں نے مجھے رابطہ کیا تھا شکیلہ ستارہ نے تو میں نے کہا تھا اس کو کمپنی سے نکالا گیا تو شکیلہ ستارہ نے ایک وائس ٹورٹ مجھے کیا اور اس میں کہا جی مجھے ایک کمپنی سے نکالا نہیں گیا بلکہ میں حافظ اطاولہ کی جو ذہنیت تھی حافظ اطاولہ کا جو فراڈ تھا اس کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اپنی انویسمنٹ واپس مانگی تو حافظ اطاولہ نے میرے اوپر الزام تراشیہ شروع کر دی حافظ اطاولہ نے بجائے میرا سرمایہ مجھے واپس دینے کے اس نے میرے اوپر مختلف کیسز کرنا شروع کر دیے شکیلہ ستارہ نے بٹکون کا جو مالک ہے حافظ اطاولہ اس کی وہ اصلیت بتائی ہے کہ میں اگر یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے کیونکہ یہ جو نوسر باز ہے یہ ہمیشہ قرآنی آیات سے شروع کرتے ہیں اور انہوں نے سنت رسول بھی رکھی ہوتی ہے حافظ اطاولہ جو بٹکون کے مالک ہیں ان کی مزید تفصیلات جو شکیلہ ستارہ ہے انشاءاللہ اس کی زبانی میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا میں لائف پروگرام کروں گا شکیلہ ستارہ سے وہ آپ کو بتائے گی کہ حافظ اطاولہ کتنا بڑا نوسر باز ہے شکیلہ ستارہ حافظ اطاولہ کے متعلق ایک ایک بات اور حافظ اطاولہ کے ساتھ جڑے ان کمیشن ایجنٹوں کا ایک ایک حقیقت آپ تک پہنچائے گی تو ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ بٹکون میں انویسمنٹ مت کیجئے گا کیونکہ بٹکون اور بٹکوائن اب یہ مزید ڈیٹیل جو ہے یہ مزید ہوشربہ جو انکشافات ہیں وہ شکیلہ ستارہ کرے گی کہ جو اپنی سرمایہ واپس مانگنے لگی تو اس کے اوپر کیا بیٹھی کہاں کہاں پہ شکیلہ ستارہ کو زلیل کیا جاتا رہا یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ شکیلہ ستارہ کے ساتھ جب میں لائف پروگرام کروں گا تو اس میں آپ کو بتائیں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کمیشن ایجنٹ کتر بکتر ہو چکی ہیں تمام کمیشن ایجنٹوں نے دوسریاں کمپنی جو دوسری کمپنیز تھی ان میں اب اڑان برنا شروع کر دی ہے اور دوسری کمپنیز کون سے نہیں آئے کیونکہ ابھی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا بہت بڑا پروگرام بھی ہوا ہے سمارٹ گروپ نوید کے خلاف راجہ ریاض کے خلاف عمران کیانی کے خلاف رانہ عمران کے خلاف عبداللطیف کے خلاف ان کے خلاف جو ایف ای اے انٹی کرپشن سرکل میں انکوائری ہو رہی ہے اس انکوائری میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے کالز کروا کر ایف ای اے کی ٹیم کو رام کرنے کے لیے کہاں کہاں سے پریشر ڈلوایا گیا پھر جو نوید اختر ہے اس نے کہاں پہ کتنا لالش دیا کیونکہ نوید اختر جو سمارٹ گروپ کا مالک ہے اس کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ساڑھے تین مرلے کی آپ کو ریجسری دیتے ہیں ریجسری کہاں پہ دیتے ہیں اگر آپ اس لوکیشن پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جگہ تو زمین نوید اختر کے نام پہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے اب نیٹ ورکنگ کے نام پر پراپٹی کا نام ڈال کر انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے نوید اختر سے میں نے بڑی کوشش کی ان سے ان کا موقف جان سکو لیکن وہ دستیاب یہ نو سرباز کبھی بھی اپنا موقف نہیں دیتا یہ جانزے بالم تھا کہ جو بار بار آکے ہمیں آگاہ کرنا تھا کہ یہ ہو رہا ہے ابھی بھی ہم جانزے بالم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے صرف لائف پروگرام کرو اور بتائے کہ وہ دعویٰ کرتا تھا تین سے چار ارب روپے کے اس کے ایسٹس ہیں تو تین سو چار ارب روپےہ کہاں پہ گیا وہ انویسٹرز کو پیسے کیوں نہیں واپس دے رہا لیکن جانزے بالم دستیاب نہیں ہے اس کے کمیشن ایجنٹ جو ہیں وہ ہواوں میں اڑنا شروع ہو چکے ہیں وہ ہمارے پر الزام بھی لگا رہے ہیں تو وہ الزام لگائیں ہمارے پاس تمام ایویڈنس تمام ثبوت ہر ایک چیز کا پروف وجود ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ کمیشن ایجنٹ ہمیں قانونی راستے پر کہاں پر لے کے جاتے ہیں لیکن اگر طاہر نصیر نے قانونی راستہ اپنایا تو یہ یہاں ذہن میں رکھئے گا کہ جس کی دو سے تین ارب روپے کی پروپٹی صرف بہریہ ٹاؤن میں ہے تو وہ کہاں پہ جائے گا اس کو تو پھر وہ رسیدے کہاں سے لے کے آئے گا اس کو تو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اتنی ہینڈسم اماؤنٹ آپ کے پاس آئی کہاں سے کیا کہیں بلیک منی تو نہیں ہے کہیں منی لانڈرنگ کے زمرے میں تو آپ نہیں آ رہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ بٹکون کے حوالے سے شکیلہ ستارہ کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شکیلہ ستارہ کتنی سچی ہے یا جو بٹکون کا مالک ہے حافظ اطولہ وہ سچا ہے لیکن بٹکون ایک ٹوٹلی فراڈ ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز ایک ٹوٹلی فراڈ ہے سٹی گروپ کے ندیم عباس جو اب مکمل طور پر سکرین سے غائب ہو چکے ہیں انہوں نے جتنی لوٹ مار کرنی تھی عوام سے لوٹ مار کر دیا ہے اب وہ اس پاکستان سے میرے خیال سے ہیں تو وہ پاکستان میں ہی لیکن ان کا ہم سراغ لگا رہے تو خدا رہا ان کمپنیز میں آپ کے آپ انویسمنٹ مت کیا کریں اگلے پروگرام تھا کلیپ نے مزمان تاہر میں سر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ